رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہوں عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہوں عالم سے یہ عالم میں کسی کا مردہ بارا چیتی کے اکبر بارا کسی کے زبان سے مردہ بارا شہر کو دبارہ سنیے یہ اہل سنت کے عقیدہ ہے ہمارے نبی پاک کی ذات کیا بادس خدا بزرگ روی کے سمختصر اور بادن نبی بزرق ابو بکر کے سب پسر بادن نبی متصل اگر کسی کو کہا جائے یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں بادن نبی بزرق ابو بکر سرزیق قلندر بھی وہی ہے جو علی ابو بکر کا پہلا نمبر کا ہے ولی بھی وہی ہے جو ابو بکر کا پہلا نمبر کا ہے اور افضل ہونے میں کا ہے اگر کوئی خود کو قلندر کا ہے اور کسی اور بزرق کو وہ اول کا ہے تو وہ پاگل اور دیوانا ہو سکتا کلندر نہیں ہو سکتا لہذا ہمارے نبی بزرق ابو بکر سرزیق رضی اللہ عنہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہے مولا ملتزا کا یہ عقیدہ ہے اہل نیت کا یہ عقیدہ ہے غوث آزم کا یہ عقیدہ ہے دھاتا دن بخشلی حیبیری کا یہ عقیدہ ہے ہر سلسلے کے ولی کا جو اس عقیدے سے ہٹ جائے نہ وہ پیر رہتا ہے نہ ولی رہتا ہے نہ بزرگ رہتا ہے کیونکہ یہ ایک اہل سنت کا معارہ ہے تو اس طرح آپ خط میں نبوت اور دگر عقیدے پر ضروریات دین کے عقیدے پر ہاتھ اٹھا کر کریں ایمان کا اظہار کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو گواہ بناتے ہیں تو ضروریات اہل سنت کے اس عقیدے میں کوئی بھانڈ بولی نہیں سنس جائے گی ایک ہی عقیدہ ہے کہ بعد از نبی بزرگ ابو بکر سنسید اس عقیدے پر ہاتھ دھا کر آپ نے جواب دھائیں گے رسول اور امبیاء کے بعد جو افضل کے عالم سے رسول اور امبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم انہیں گے کسی کا بیعتبہ چیتی اکبر کا بیعتبہ اسے زبان سے میرے زبان سے اے اکبر کا ہم آدم مست قلد ہے بولیے سبحان اللہ شاہ صاحب نے جو فرمایا آپ نے بھی سنا صدیق ہے سب سے افضل صدیق ہے سب سے تو جہاں وہ کہنا ہے صدیق ہے ایلا نمبر وہاں یہ بھی کہنا ہے صدیق ہے سب سے افضل اور ہر سنی ہاتھ اٹھا کر بولے گا آہ 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 چتی تک سب سے افضل